اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے آج کے مجلسے ذکر و فکر میں کچھ غور و فکر کرنے والی باتوں پر توجہ ڈالتے ہیں اور کچھ خاص نقاط کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا عنوان ہے اعتقاد و محبت اعتقاد اور محبت کی عظمت کے حوالے سے مناقب الاسفیہ کے دیباچے میں مناقب الاسفیہ کتاب ہے اس کے حوالے سے اس بات کو سمجھئے کہ مناقب الاسفیہ کے دیباچے میں حضرت مغدم شعیب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائے یعنی مناقب الاسفیہ جو ہے حضرت مغدم شعیب رحمت اللہ علیہ کے اقوال کا مجموعہ ایک کتاب ہے اس کے دیواجے مدد مقدم شوئیم رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتقاد دل میں کسی بات کو گروہ دینے کو کہتے ہیں مگر صوفیہ کے استلاح میں محبت پیر کو کہتے ہیں اعتقاد کیا ہے محبت پیر ہی ہے دراصل جو مرید کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ مرید بس پیر ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے یہ ایک لطیفہ ربانی ہے جو ہر کسی کے نصیب کا نہیں ہے جس نے اعتقاد پایا اس نے سب کچھ پا لیا یعنی اعتقاد جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور جسے اعتقاد نصیب نہیں ہوئی وہ گویا محروم رہ گیا سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتقاد کے مطالق اشارہ فرمایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ فضلت تم سب صحابہ پر کسرت نماز روزہ سے نہیں ہے بلکہ اس عقیدت و محبت سے ہے جو میرے لئے ان کے دل میں ہے یہ بات مشکات صریف کے حدیث میں بھی ہے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے جو فضلت دوسرے صحابہ پر دیا جاتا ہے محولہ علی کو چھوڑ کر کے مطلب جو پنجتن پاک ہے ان کی بات کچھ اور ہے لیکن جو دیگر صحابہ پر حضرت ابو بکر کو جو فضلت دی جاتی ہے اس کا اصل وجہ کیا ہے وہ مشکات صریف کے اس حدیث میں رسول پاک فرما رہے ہیں کہ دوسرے صحابہ پر کسرت نماز روزہ کے وجہ سے ان کو فضلت نہیں ہے بلکہ ان کو فضلت اس لیے ہے کہ وہ ہم پر یعنی رسول پر ان کی عقیدت اعتقاد بہتر ہے اور ہم سے محبت ان کی دوسرے صحابہ کے بنسبت میں بہتر ہے اس لیے وہ جو ہے فضلت رکھتے ہیں تو یہ جو ہے مشکات صریف کے حوالے سے اعتقاد کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق اور رسول پاک کی بات ابھی آپ سمات فرما رہے تھے اسی بات کو مناقبو لزفیہ کے دیواجے حضرت مقدوم شعب نے لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ اعتقاد ہی سب سے بڑی چیز ہے یہ صفحہ نمبر 64 پر اس کتاب میں یہ بات آپ کو مل جائے گی جس میں خاص طور سے یہ بات توجہ دلا کر کے بیان کی گئی ہے دوسرا عنوان ہے مرشد کا رتبہ کیا ہے اس پر بھی بات ہوئی ہے مراتب عقیدت کو بیان فرماتے ہوئے اسی منعقبو لزفیہ میں مرشد کے متعلق ساتھ فرمایا گیا ہے کہ پیر کو اللہ کا خلیفہ اور سرون کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے مقام نائب تصور کرے اور جو عداب کے شریعت میں نبی کے لئے مقصوص ہیں پیر و مرشد کے لئے بجا لائے اور تمام عمور شریعہ میں کوئی عمل بغیر اس کی اجازت کے نہ کرے اور اسی کو اپنا قبلہ نجات سمجھے یہاں تک کہ اس میں غلو ہو کے تقلید میں اسے نہ امام آزم کی اقوال کی پرواہ ہو اور نہیں امام شاہ فیر عمد اللہ علیہ کی تقلید کی پرواہ ہو یعنی یہ مرشد کا جو رتبہ ہے اس کے باوالے سے سفہ نمبر پیسٹ پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پیر کو اللہ کا خلیفہ اور رسول کا قائم مقام نائب تصور کرنا چاہیے اور عداب شریعت جو نبی کے لئے مقصوص ہیں پیر مرشد کے لئے بجا لانا چاہیے کوئی بھی عمل بغیر اس کی اجازت کے نہیں کرنی چاہیے یہ پیر کامل کی بات ہے چونکہ سب کچھ اسی سے ہونے والا ہے اسی لئے ایک مرید کے لئے مرشد کا جو رتبہ ہے وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے یہ بات خاص طور سے بیان کی گئی ہے تیسرا جو بات ہے جو قابل غور ہے وہ یہ ہے تقلید مرشدی کیسے کریں اور کیا کریں حضرت مقدوم شعیف رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ پیر کو مقام اجتہات پر سمجھنا چاہیے اور دین کے تمام اصل وہ فرہ میں اسی کا پکا مقلد بن جانا چاہیے اور ایسا کہ اگر اس سے کوئی پوچھے کہ ہنفی ہو یا شافعی تو عدب مریدی یہ ہے کہ کہے کہ میں اپنے مرشد کا مقلد ہوں یعنی کہ مجھ کو کسی مسلک سے کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ میں تو اپنے پیر و مرشد کا ہی پیروکار ہوں بہت امدہ بات یہ صفحہ نمبر پیسٹھ پر اناقبالعصفیہ میں حضرت مقدوم شعیف رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پیر کو مقام اجتہات پر سمجھنا چاہیے ہر حال میں ان کا مقلد ہونا چاہیے اور ہنفی صافحی یہ اتنی پرواہ نہیں ہوئی چاہیے بلکہ صاف ان کو کہنا چاہیے کہ میں اپنے پیر کا مکمل مقلد ہوں جیسے ہم لوگ اگر افضلی ہیں تو یہ کہیں گے کہ میں افضلی ہوں ہنفی اور شافحی بتانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم کو قادریہ اور علویہ اور نخصبندی بولنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم اپنے پیر کے مقلد ہیں تو ہم بالکل سیدھا سیدھی کہیں گے میں افضلی ہوں تعلیمات ہم سب کا لے سمجھیں وہ الگ بات ہو گئی لیکن ہم شان سے کہیں گے کہ میں افضلی ہوں اسی طریقے سے جو دوسرے مرید ہیں اپنے پیر کا نام لے کر کے وہ ان کے مقلد ہوں گے یہ بہت بہتر ہے اور یہی تعلیم حضرت مغدوم شعیب رحمت اللہ علیہ دے رہے ہیں اس پر نہایت ہی غور کرنے کے ضرورت ہے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مرسد کا مقام مرسد کا مقام انسانی اقل کے تصرفات سے کہیں بلندہ اور وہاں بشری کی گزر سے کہیں بالا ہے انسانی اقل جس کی پرواز زمان و مکان کی حدود سے آگے نہیں اس کے پیمانے یہاں بیکار ہیں مرشد کے سارے اعمال افعال ایک دوسرے عالم سے نسبت رکھتے ہیں مگر عوام الناس کے لئے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ مرشد دین کے اصل فرح میں خود اپنے مرشد کا مقلد ہے مرشد دین کے اصل فرح میں خود اپنے مرشد کا مقلد ہے اور اسی تقلید کا سلسلہ اسی طرح حضرت رسول امام صلی اللہ علیہ وسلم دنابہ احمد مجتبہ محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یعنی یہ مرشد کا مقام ہے کہ وہ جو ہے اپنے مرشد کے دین کے مقلد ہیں لہٰذا ہم کو اپنے مرشد کے دین کا مقلد ہونا چاہئے اور اس بات میں بہت ہی سچائیوی ہے یوسفہ نمبر چھیا سٹ پر یہ بات درج ہے اگلا عنوان ہے پیر علماء کے مقلد نہیں ہے پیر جو ہیں علماء کے مقلد نہیں ہے یعنی پیر کا مقام مقام کشف و مشاہدہ ہے اور صاحب کشف و مشاہدہ کے لئے علماء ظاہر کی تقلید درست نہیں ہے یعنی علماء کو حقیقی پیروں کی ضرورت تو ہے لیکن پیر کامل کو علماء کی ضرورت نہیں ہے یعنی پیر کا مقام مقام کشف و مشاہدہ ہے اور صاحب کشف و مشاہدہ کے لئے علماء ظاہر کی تقلید درست نہیں ہے جیسا کہ سلف کی روش رہی ہے کہ قوت القلوب میں ہے کہ بزرگوں کی روش رہی ہے کہ جب سالک کو فضل الہی سے مقاشفہ معرفت حقیقت حاصل ہو گیا اور اس کا علم علم اليقین کے درجے کو پہنچ گیا تو اسے علماء ظاہر کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں رہی لیکن اس سے تقلید کا انکار لازم نہیں آئے گا کیونکہ آخر فرودی میں سالک کا عمل کہیں امام آزم کے قول کے معافی ہوگا اور کہیں امام شافعی کے قول کے مطابق ہوگا یعنی صفہ نمبر سرسٹ پر یہ بات درج ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پیر کامل جو ہوگا وہ علماء کے مقلد نہیں ہوں گے علماء کو پیر کامل کے رہبری میں چلنے کی ضرورت ہے پیر کو کسی عالم کے پہروی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ اس سے اونچی چیز ہے اور وہ منزل سلوک کو تیع کیا ہوا صاحب منزل ہے اس لیے یہ بات بھی حضرت صحیب رحمت اللہ علیہ مراقب الاسفیہ میں پیش فرما رہے ہیں ہم لوگوں کو ضرور غور کرنا چاہیے اگلا عنوان ہے اس سے تعلق رکھتا ہوا بزرگوں کی عظمت ان بزرگوں سے جو کچھ خلق اللہ کو ملتا ہے وہ سرپا رحمت و نعمت ہی ہے کیونکہ یہ پرتوے شان رحمت اللہ العالمین ہوتے ہیں اور ان کے مطلق ان کے اصاف مشہور ہیں کہ وہ مخلوق خدا پر شفیق ترین گروہ ہیں یہ صفحہ نمبر سارسٹھا ٹارسٹھ پر ہے یعنی یہ ہوا کہ بزرگوں سے جو کچھ خلق اللہ کو ملتا ہے وہ سرپا رحمت و نعمت ہیں کیونکہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پرتوے شان محمد ہوتے ہیں یہ بات صاف ہو گئی کہ اللہ والے جو اولیاء جو ہیں وہ رسول پاک کے نائب بھی ہیں اور ان کے شان رحمت اللہ العالمین کے پرتو ہیں اگر کسی وقت ان کا دل پیر کی عظمت و محبت سے غافل ہو جائے تو اسے گناہ کبیرہ تصور کریں اگر کسی وقت ان کا دل پیر کی عظمت و محبت سے غافل ہو جائے تو اسے گناہ کبیرہ تصور کریں یعنی پیر کی عظمت و محبت سے اپنے دل کو کبھی بھی خالی نہیں ہونے دینا ہے جس دم اپنے پیر کی عظمت سے آپ کا دل خالی ہو گیا گویا گناہ کبیرہ ہو گیا اور شاید اس کی بخصص بھی نہیں ہے البتہ توبہ کرنی چاہیے یہ صفحہ نمبر 68 پر یہ تعلیم فرما رہے ہیں خدا کے دوستوں کا ذکر گویا خدا کا ذکر ہے جیسا کہ سربر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ دوستان خدا کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے یعنی اللہ والوں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے یہ رسول پاک کی حدیث ہے جو نقل کی گئی ہے صفحہ نمبر 68 پر اور یہ بات جو ہے مناقب الاصفیہ میں آپ کو مل جائے گی یعنی یہ ہے بزرگوں کی عظمت اور یہ ہے پیر کے عظمت کا ذکر جو بھی آپ سمات فرما رہے تھے اگلی عنوان ہے مولا کی زبان سے سنو حضرت مقدم شرف الدین بیائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساری زبانوں میں گفتگو کرتا ہے اور آدمیوں کے زبان سے بھی بولتا ہے حالانکہ آدمی اس کو سمجھتے نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں پرندوں کے زبان سے بھی بولتا ہے پرندوں کو معلوم نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں حیوانات کے بیان سے بھی بولتا ہے اور پھر حیوانات کو اس کا علم نہیں کہ وہ کیا کہا رہے ہیں یہ مناقب الاصفیہ میں صفحہ نمبر 291 پر یہ بات حضرت مقدم شرف الدین کے حوالے سے رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زبانوں میں گفتگو کرتا ہے یعنی کسی کی بھی زبان ہے اس زبان میں اللہ گفتگو کر رہا ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت مقدم شرف الدین بیاری رحمت اللہ علیہ بہیہ کی جنگل میں مور کی آواز سنے تھے اور اس کے بعد چیختے ہوئے جنگلوں میں چلے گئے تھے اور پھر ایسا لاپتہ ہوئے کہ کئی سالوں کے بعد وہاں سے پھر باہر آئے اور یہ ان کے راز و نیاز کی بات تھی جو سب کے سمجھ سے باہر ہے اسی کا ذکر اس کتاب میں کیا جا رہا ہے کہ کس زبان میں کس کی آواز میں کون بول رہا ہے یہ کوئی نہیں پہچانتا ہے سوائے عارفوں کے آپ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر نہ سمجھے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا یہ تو سبی صوفیوں کی تعلیم ہے آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ساری چیزیں کا ترک بہتر ہے اگر اس پر استقامت بھی ہو لیکن ترک اس طور پر بہتر ہے کہ کچھ مقدار میں رہنا بھی چاہے تاکہ حاجت ضروری کے وقت مہتازی نہ ہو کاموں میں استقامت بھی ہو اور درستگی بھی ہو یعنی ترک دنیا تو بہت بہتر چیز ہے استقامت ہونی چاہیے لیکن اس طور پر بہتر ہے کہ کچھ مقدار میں دنیا اپنے پاس رکھنی چاہیے تاکہ حاجت اپنی پوری کر سکے یعنی اپنی حاجت روائی کو پوری کرنے کے لیے کچھ مقدار میں دنیا کو رکھنا یہ ترک دنیا کے اندر آتا ہے باہر میں آتا ہے یہ صفحہ نمبر دو سو نبے اور ایک کانوے پر یہ باتیں چل رہی ہیں اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مقام تمکین کیا ہے حضرت مغدوم بیاری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو کامل الحال ہوتے ہیں ان کے اندر تغیر نہیں ہوتا ہے یعنی کہ ان کے اندر ایسی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اس میں نقصان ہو جس میں وہ مزغول ہیں ہاں نفس بسریت کے وجہ سے تغیر ہوتا ہے اور یہ صفت لازمہ بسریت سے مقام تمکین پر پہنچنے کے بعد کوئی تغیر نہیں ہوتا اور جو عرباب تمکین ہوتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا جو عرباب تمکین ہوتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا یعنی کیا ہوا مطلب اس کا کہ جو کامل الحال والی ہوتے ہیں ان کے اندر تغیر نہیں ہوتا مطلب ان کی حالات نہیں بدلتے ان کے اندر ایسی کوئی چیز پائدہ نہیں ہوتی کبھی جس کے وجہ سے ان کو نقصان ہو جس میں وہ مزغول ہیں ہاں نفس بسریت کے وجہ سے تغیر ہو سکتا ہے اور یہ صفت لازمہ بسریت ہے مقام تنکین پر پہنچنے کے بعد کوئی تغیر نہیں ہوتا یعنی اللہ والے لوگوں میں جو مقام تنکین کے مالک ہوتے ہیں اس میں کوئی اندر سے تبدیلی نہیں آتی البتہ بسریت کے لحاج سے ان کے اندر تغیر دیکھنے کو ملتا ہے ظاہری طور سے یہ صفحہ نمبر دوسر نبے پر ہے فرمایا کہ اہل معرفت کے نزدیک بس وہی ایک بات ہے کہ اگر سارا جہان تم سے ناخص ہے اور حق سبانو تعالیٰ تم سے خص ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں اور اگر سارا جہان تم سے خص ہے اور رب تعالیٰ تم سے ناخص ہے تو پھر لوگوں سے اس کی خسنودی سے تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے کیونکہ من لہو المولا فلہو الکل یعنی کہ جس کا مولا ہو گیا اس کا سب ہو گیا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا یہ ہم لوگ جانتے ہیں اسی بات کو صفحہ نمبر دوسر نواسی پر منعقب الاسفیہ میں بھی پیس کی گئی ہے اور مقام تنکین کے حوالے سے اللہ والوں کے حالات کا بیان مغدومی تعلیمات کے حوالے سے بیان کی گئی ہے نہایت یہ امدہ ہے ماشاءاللہ اگلا پوائنٹ ہے انتہائے معرفت کیا ہے صاحب یہ بھی سمجھئے مادن المانی باب سوم میں رقم کیا ہوا ہے یعنی لکھا ہوا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے من عرف اللہ کل لسانہو یعنی کہ جس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی اس کی زبان گونگ ہو گئی من عرف اللہ کل لسانہو جو خدا کی معرفت حاصل کر لیا اس کی زبان گونگ ہو گئی بند ہو گئی اور وہ خاموس ہو گیا چپ ہو گیا دوسری حدیث میں ہے یعنی کہ جس نے خدا کی معرفت حاصل کی اس کی زبان دراز ہو گئی یعنی کہ باطن کے زبان پر معرفت کی باتیں جاری ہو گئی دونوں باتیں تھوڑی سے فرق سے سمجھئے پہلا جس کو معرفت حاصل ہو گئی وہ خاموس ہو گیا لیکن دوسری حدیث میں یہ بھی ہے یعنی کہ جس نے خدا کی معرفت حاصل کی اس کی زبان دراز ہو گئی یعنی کہ باطن کے زبان پر معرفت کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں اور یہ کہ پہلی حدیث میں اشارہ ابتدائے معرفت کے طرف ہے جبکہ دوسرے حدیث میں انتہا معرفت کو ظاہر کیا گیا ہے یہ بات پتا چلی کہ معرفت کی بھی ابتدائے ہوتی ہے اور معرفت کی انتہا ہوتی ہے اس لئے ابتدائے معرفت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قیفیت کچھ اور ہوتی ہے جو انتہائے معرفت میں لوگ ہوتے ہیں ان کی قیفیت میں کچھ فرق پا جاتا ہے اس بات کو بھی سمجھنا چاہئے اور ہر خاص وعام کو ایک ہی ترازوں میں نہیں تولنا چاہئے یہ سمجھ میں آیا یہ صفحہ نمبر 288 پر یہ باتیں آپ کو مناقب الاسفیہ میں ملے گی حضرت مغدوم بیائی رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بھائی اس عالم میں اپنی جان سے دل کو اٹھا لو تاکہ زہر آلودہ تلواریں تم پر برستی رہیں اور تم اپنے آپ کو کورے کھانے پر رہنے والے کتوں کے قدموں میں ڈال دو تاکہ لوگ تم کو برا کہیں اور تم اس سے خوصی محسوس کرو سر سجدہ میں ہو اور دل مشاہدہ میں ہو یہ بڑی بات ہے یہاں پر یہ بات خاص طور سے کہنا چاہیں گے حضرت مغدوم سرف الدین بیائی رمت اللہ علیہ جبکہ رہے ہیں کہ اے بھائی اس عالم میں اپنی جان سے دل کو اٹھا لو مطلب اس عالم سے اپنے دل کو اٹھا لو یہاں دل نہ لگاؤ حضرت مغدوم بیائی رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بات ہے کہ لوگ تم کو برا کہیں تمہارا نفس زیر ہوگا اور اس میں تم خوصی محسوس کرو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن نفس کی زلط الگ چیز ہے اور مرشد کی جو ہے زلط الگ چیز ہے یعنی اگر آپ اپنے نفس کو زلیل کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ایسا کوئی کام مت کیجئے ایسا کوئی نوبت مت آنے دیجئے جس سے آپ کی پیر کی عظمت گھٹ جائے پیر کی عظمت اگر آپ کے عمل سے آپ کے کرتوت سے گھٹتی ہے تو یہ آپ کے لئے سرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے اس کو آپ ملامتی مت سمجھئے مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے پیر کے عزت و احترام کو بڑھائیے گھٹائیے نہیں اپنے نفس کو زلیل کیجئے لیکن اپنے پیر کی عزت پر کبھی بھی آنچ آنے مت دیجئے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا اور آپ کو عذاب الہی میں ڈال دے گا یہ بات ہم اپنے جانب سے الگ سے جوڑ رہے ہیں تاکہ آپ نفس کی زلط اور مرسد کی زلط میں فرق سمجھ لیجئے بہت سے لوگ دوسری چیزوں کو تیسری چیزوں میں ملا دیتے ہیں یہ غلط ہے ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے نفس کو زلیل کرنے اور نفس کو رسوہ کرنے کے لئے تمام بزرگوں صوفیوں نے تعلیم دی ہے لیکن ایسی کوئی تعلیم کسی نے نہیں دی کہ آپ اپنے پیر کو ہی نیلام کر دیجئے اپنے پیر کی عزت کو برباد کر دیجئے رسول پاک کی عظمت کو زمین پر لے آئیے یا اللہ کی جہاں پر رسوائی ہو وہ چیز آپ برداسٹ کیجئے یہ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ اللہ رسول کی بدنامی کو برداسٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو اللہ رسول سے مطلب ہی نہیں ہے اگر آپ پیر مرشد کی رسوائی پر ہس رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے پیر سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ پیر سے ٹھکرائے ہوئے ہیں راندے درگاہ ہیں اور اگر نہیں ہیں تو وہ پیر جس پر آپ ہس رہے ہیں لوگوں کو ہسنے کا موقع دے رہے ہیں آپ خاموس ہیں تو گویا کہ وہ یقیناً وہ پیر آپ کو راندے درگاہ کر دیں گے یا نہیں تو کر دیئے ہیں تب ہی آپ ایسا کر رہے ہیں ورنہ کوئی بھی سچا اور پرخلوس جو مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر کی کسی بھی بیزتی کو برداست نہیں کر سکتا کیونکہ پیر جو ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے مرید مر جائے گا لیکن اپنی پیر کی بیزتی برداست نہیں کرے گا مرید جو ہے وہ اپنی بیزتی برداست کر لے گا اپنی برائی برداست کر لے گا اس کو آپ جتنا گالیاں دے دے وہ برداست کر لے گا لیکن اس کے پیر کے بارے میں اگر ایک لفظ بھی کوئی بولتا ہے تو مرید کو یہ چاہیے کہ وہ برداست نہیں کرے اور سینہ تان کر کھڑا ہو جائے اور اس کا جواب جو ہے بلکل سینہ تان کر کے دے پورے عزت و احترام سے دے اور اپنے پیر و مرسد کی عزت کو اور بڑھائے نہ کہ گھٹائے سر مجلس اس کا خیال رکھے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بات ہم اپنے جانب سے اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان سچے باتوں اچھے باتوں کو سمجھنے اور اس میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم تمام اللہ والے لوگوں اور صوفی اکرام سے بھی درخواست کریں گے کہ عوام کے اندر مریدوں کے اندر ان غلط فامیوں کو بھی دور کریں جس سے وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ حق کو باطل میں ملا دیتے ہیں باطل کو حق میں ملا دیتے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے اس بات کی سخت ضرورت ہے آج کے زمانے میں چونکہ زمانہ بہت ہی پور پتن ہے بہت سے دجال جو ہے روح بدل بدل کر کے پھر رہے ہیں اور اچھے خاصے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے سیطانی راستوں پر لے جا رہے ہیں اور جہنم کے آگ میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے پناہ میں رکھے اور اپنے روحانی سفر کو بھی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے پیروں کی عظمت کو سمجھنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ رسول کے راستوں پر چلنے کی توفیق انایت فرمائیں آمین سمم آمین وآخر دا وعنا الحمدللہ رب العالمین برحمت کا یا رحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ علیہ وسلم